بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جانا کہا ہے آج میں جا رہی ہوں دریائے چناب پر میں سوچا کہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں کہ دریائے چناب کیسا ہے کیونکہ مجھے تو پس ٹائم جانا ہے تو میں سوچا کہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں تو ملتے ہیں تھوڑی تر کے بعد میں تھوڑا سا لیڈی ہوں کے پھرتی ہوں تو جناب یہاں میں ہوگئی ہوں ریڈی بلکل آئیس میں میں نے بلکل لائٹ سا میک اپ کیا ہے ایک شیئر لگا کے ساتھ مسکارہ لگایا ہے اور اب میں جاری ہوں دریائی چنام پہ بھی ٹائم ہو گیا ہے میکسیمم دو بج کے ہیں اور پندرہ سے بیس میرے تک ہم یہاں سے نکلیں گے کھانا کھاتے ہی تو یہ ہے میری فائنل لک تو میں نے ویلورٹ کی شورٹ پہنی ہے نیچے جاما والکس کی کیپری ہے ساتھ میں نے ریڈ کلر کی شو پہنے سوکس میں نے موٹی پہنے کیونکہ رستے میں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ شوکنگ پنگ کلر کا دوٹا ہے جو کہ بہت پیارا ہے اور میری شورٹ پہ کلر فل ایمبروڈری ہوئی بھی ہے جو کہ بہت پیاری بھی لگ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب جارے دنیا دریائی چنام پہ ملتے ہیں وہاں جا کے تو ہم جارے ہیں میں نے شورٹ کر لیا کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تھنڈ ہوگی اس لیے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ملتے ہیں پھر تو یہاں پہ ہمارا سفر ہوتا ہے سٹارٹ روڈ بہت اچھا بناوا تھا کیونکہ ابھی نیا نئی بناوا تھا تو کافی اچھا سفر رہا ہمارا پہلے ہم نے کسی کی خیریت معلوم کی کیونکہ کوئی بیمار تھا پھر اس کے بعد ہم گیت رہے ہیں چنام پہ تو یہاں ہم پہنچ کے تھے یہاں پہ مٹی مٹی تھی میرے شو میری سوکس سب مٹی مٹی ہو گیا ہوا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں تو سلیپر پہن کے آنے چاہئے تھے مٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ ریت بھی تھی بہت زیادہ میرے پاؤں ایسے دب رہے تھے اور ساری جو مٹی تھی میرے پاؤں کے اوپر پڑھ رہی تھی بہت زیادہ تھی ہم آئیں دریا پہ یہ ہے دریا وہ بوٹ کھڑی ہے یہاں پہ سوائے مٹی اور پانی کے کچھ بھی نہیں ہے اور ریت بس تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے کیسی کیسی جگہ سے چل کر ہم وہاں تک پہنچے بہت زیادہ مٹی تھی اس کے بعد ایسے ویٹ مٹی تھی اس کے اندر بھی پاؤں ہمارے بلکل نیچے جا رہے تھے تو بس وہاں پہ پانے ہی پانی تھا ہاں ہم نے پھر بوٹ والے کو بولا کہ اس سائٹ پہ ہوں ہم نے بوٹ میں بیٹھنا ہے تو اس کے بعد جب ہم بوٹ میں بیٹھے تو پتہ ہی نہیں جا رہا تھا کہ بوٹ میں ہمیں دل ایسے ہو رہا تھا کہ جلدے سے اتر جائیں اس میں کوئی موٹر بغیرہ فیٹ نہیں تھی ایک بوٹ بڑا ڈنڈا تھا جس سے وہ بوٹ کو چلا رہے تھے بار بار اس کو پانے میں ڈالتے اور پھر بائی نکالتے تو وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا بس آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ دریا ایسے ہی ہوتا ہے اس میں پانے ریت اور مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ جو بوٹ والا بھائی تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ کتنا پانے ہوگا تو اس نے بولا کہ پندرہ فیٹ نیچے پانے ہیں تو یہ تھا ہمارا واپسی کا سفر واپسی پہ ہم بہت سے آتا مشکل سے گھر پہنچے کیونکہ جس رستے میں ہم آ رہے تھے وہ سارا مٹی مٹی تھا تو اس لیے بہت مشکل ہوئی تو ہم آگے ہیں گھر وہاں پہ ہم گے گھومتے رہے وہاں ریت مٹی اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا بورٹ تھی وہ بھی بس ایسے بورٹ تھی نام کی اس میں بھی کچھ نہیں تھا موٹر وغیرہ اس میں بھی نہیں لگی ہوئی تھی تو وہاں پہ کچھ کھانے پینے کو بھی کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی ویسے بس گھوم کے آگے ہیں تو یہی تھا میرا ولوگ سیبل سا ولوگ ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں اور ساتھ ساتھ مجھے اجازت ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ و ایمان اللہ